بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو میکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج سے ہم کلاچ سسٹم کو ڈسکس کریں گے کلاچ سسٹم کلاچ انجن کی طاقت کو سموتلے ٹائروں تک منتقل کرنے کا کام کرتا ہے کلاچ کے خراب ہونے کی صورت میں کافی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم کلاچ کی خرابیوں کا ذکر کریں گے کلاچ ٹرابل شوٹنگ کلاچ کی ناکس کارکردگی عام طور پر کلاچ لیور کی فری پلے اڈجسٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے جب ہم موٹر سائیکل کی سپیڈ تیز کرتے ہیں تو کلاچ پھسلتا ہے اور پورا پیک اپ یا سپیڈ نہیں دیتا ہے اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں کلاچ کو غلط اڈجسٹ کیا گیا ہے سپرینگ خراب ہیں یا سروس لیمٹ سے سائز میں بہت کم ہیں ڈسک بہت زیادہ گس چکی ہیں کلاچ ویڈ خراب ہے کلاچ دباتے ہوئے بھی موٹر سائیکل چلنے کی کوشش کرتی ہے اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں کلاچ کی اڈجسٹمنٹ خراب ہے فری پلیز زیادہ ہے اس کو اڈجسٹ کرنے سے عام طور پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پلیٹیں ٹیڑی ہیں کلاچ لیفٹر خراب ہے کلاچ ویٹ خراب ہے گیر بدلنے میں سختی محسوس ہوتی ہے اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں کلاچ اڈجسٹمنٹ خراب ہے گیر شیفٹ سپنڈل خراب ہے سٹاپر پلیٹ خراب ہے کلاچ لیور پر بہت زیادہ پریشر ڈالنا پڑتا ہے یا لیور سخت ہے اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں کلاچ کیبل میں بل ہے یا اس میں بہت زیادہ میل وغیرہ ہے یا کئی سے ٹوٹی ہوئی ہے لیفٹر خراب ہے پلیٹیں ٹیڑی ہیں کلاچ لیور کے دبانے کے باوجود کلاچ ڈس انگیج نہیں ہوتا اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بہت زیادہ فری پلے اڈجسٹ کی گئی ہے یا پلیٹیں ٹیڑی ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگے اللہ حافظ موسیقی